اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو امام صاحب کا ایک ایسا دلچسپ واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کی آنکھیں چونک جائیں گی اور آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا تو دوستو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آئے تو مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو ایک افریقہ کے ایک گاؤں میں ایک امام صاحب کو مقرر کیا گیا امام صاحب حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی بڑے ہی شاندار طریقے سے کرتے تھے وقت کے پابند اور تقوے والے تھے اس لیے گاؤں کے لوگوں کو امام صاحب بہت پسند آئے اور پورے گاؤں والے ان کی خوب عزت کرنے لگے دوستو اسی وجہ سے اس گاؤں کا ہر آدمی امام صاحب کی دعوت اپنے لیے عزت سمجھنے لگا اور بڑھ چڑھ کر گاؤں والے امام صاحب کی عزت و افضائی کرنے کی کوشش کرنے لگے اسی وجہ سے گاؤں میں امام صاحب کے کھانے کی باری لگ گئی دوستو اس کے بعد کچھ دنوں بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا گاؤں کے ہی ایک آدمی نے بڑے شونک سے اپنے گھر میں دعوت دی دسترخان کو ترہ ترہ کے پکوانوں سے سجایا گیا امام صاحب کھانے سے فارغ ہونے کے بعد خوش دلی سے گھر والوں کو دعا دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے دوستو جب امام صاحب وہاں سے چلے گئے تو اس کے بعد اس کی بیوی دسترخان کو سمیٹنے کے لیے آئی اس کے بعد اس کو یاد آیا کہ اس نے دسترخان کے پاس کچھ پیسے رکھے تھے جو وہ بھول گئی تھی اس نے جلدی سے ان پیسوں کو دیکھا تو وہ پیسے وہاں پر نہیں ملے اس نے ادھر ادھر ڈھونڈا مگر اس کو وہ پیسے نہیں ملے اس کے بعد جب اس کا شوہر نماز پڑھ کر واپس آیا تو اس کی بیوی نے سارا ماجرہ اس کو سنایا شوہر نے بھی ان پیسوں کے تعلق سے لاعلمی کا اظہار کیا یعنی کہ شوہر نے بھی یہی کہا کہ اس کو معلوم نہیں کہ وہ پیسے کہاں ہیں تھوڑی دیر بعد غور و فکر کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ آج امام صاحب کے علاوہ ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں آیا اور اس گھر میں ہمارے علاوہ ایک دودھ پیتی بچی ہے اس لیے ہو نہ ہو ان پیسوں کو ضرور امام صاحب نے ہی اٹھایا ہے اور وہ ہی ان پیسوں کو چھرا کر لے گیا ہے یہ سوچ کر اس شخص کو امام صاحب پر بڑا غصہ آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ہم نے تو امام صاحب کو اس مبارک اور بابرکت مہینے میں اتنی اچھی دعوت دی مگر اس امام نے بدلے میں ہمیں یہ سیلا دیا ہے مگر ان لوگوں نے شرم کے مارے پیسوں کے بارے میں امام صاحب کو پوچھنا مناسب نہیں سمجھا مگر وہ شخص اس دن کے بعد سے ان امام صاحب سے کترانے لگا دوستو اس واقعے کو پھر پورا ایک سال بیت گیا پھر رمضان کے مہینے میں اسی گھر میں امام صاحب کی دعوت کی باری آگئی شوہر نے بیتے رمضان کے واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے بیوی سے مشورہ کیا کہ ہم اس بار امام صاحب کی دعوت نہیں کریں گے مگر اس کی بیوی اچھی تھی وہ بولی کہ ہو سکتا ہے کہ امام صاحب کی اس دن کوئی پریشانی یا مجبوری رہی ہوگی اس لیے انہوں نے وہ پیسے اٹھا لیے ہوں ہمیں ان کو معاف کر دینا چاہیے اور اس بار بھی ان کی دعوت کرنی چاہیے دوستو شوہر نے اپنی بیوی کی بات مان لی اور امام صاحب کو اس بار پھر سے دعوت دی گئی شام کے وقت امام صاحب آگئے اور جب انہوں نے کھانا کھا لیا تو پھر اس شخص نے امام صاحب سے کہا کہ کیا آپ نے یہ محسوس کیا کہ میں پچھلے رمضان سے آپ سے کترا رہا ہوں تو امام صاحب نے کہا کہ مجھے معلوم ہے اس کے بعد اس شخص نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں آپ اس کا جواب صحیح صحیح سے دیجئے امام صاحب نے کہا جی پوچھئے تو اس شخص نے کہا کہ پچھلی بار میری بیوی دسترخان کے پاس کچھ پیسے رکھ کر بھول گئی تھی مگر اس کے بعد جب اس نے پیسے دیکھے تو وہ پیسے اس کو وہاں پر نہیں ملے آپ کے سیوہ ہمارے گھر پر کوئی بھی نہیں آیا اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ وہ پیسے آپ نے اٹھا لیے کیا آپ نے وہ پیسے اٹھائے تھے تو یہ سن کر امام صاحب نے فورا جواب دیا کہ جی ہاں وہ پیسے میں نے ہی اٹھائے تھے یہ سن کر اس شخص کے ہوش اٹھ گئے امام صاحب نے اس شخص کو بتایا کہ اس دن میں نے دسترخان کے قریب کچھ نوٹوں کو بکھڑتے دیکھا تھا کھڑکی بھی کھلی ہوئی تھی اور پنکھا بھی چلا تھا مجھے لگا کہ یہ پیسے کہیں باہر نہ اٹھ جائیں اس لیے میں نے ان پیسوں کو جمع کر کے اٹھا لیا اتنا کہہ کر وہ امام صاحب اپنا سر جھکا کر رونے لگے یہ دیکھ کر دونوں میاں بیوی دونوں پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے امام صاحب کیا بات ہوئی آپ رو کیوں رہے ہیں تو امام صاحب نے کہا میں اس بات پر نہیں رو رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا ہے آپ لوگوں نے مجھے بے عزت کیا ہے بلکہ اس بات کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ آج اس بات کو پورا ایک سال بیٹھ چکا ہے اور اس ایک سال میں کسی نے بھی تمہارے گھر میں قرآن پاک کو نہیں چھوا ہے اگر کوئی صرف ایک بار بھی قرآن پاک کو کھول کر بھی دیکھ لیتا تو تمہیں وہ تمہارے پیسے مل جاتے اتنا سنتے ہی وہ شخص دوڑتا ہوا گھر میں رکھی قرآن پاک کے پاس گیا اور جلدی سے اس کو کھول کر دیکھا تو قرآن پاک میں وہ سارے کے سارے پیسے موجود تھے یہ دیکھ کر وہ شخص بہت شرمندہ ہوا اور قرآن پاک کو چومنے لگا اور امام صاحب سے معافی بھی مانگنے لگا اور اس نے امام صاحب سے کہا کہ وہ اب سے ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کرے گا دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین دوستو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ